اسلام علیکم جے ویفینز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کنٹینیویشن ہے کیونکہ ہم فور رائٹلی گائیڈ کیلیفز کی بات کر رہے تھے تو ان فور رائٹلی گائیڈ کیلیفز کے اندر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیلیفٹ کا چارج حکومت کا چارج لیڈرشپ کا چارج دو سال کے لیے سمالا پھر حضرت عمر نے دس سال کے لیے سمالا حضرت عمر کی شہدت کے بعد حضرت عثمان کو elect کیا گیا as the third caliph of the muslim state and he ruled for about 12 years ان کے بارہ سالہ دور حکومت کے بعد when he was martyred تو پھر حضرت علی نے تقریبا چار سال نو مہینے یعنی تقریبا پانچ سال حکومت فرمائی تو these are the four rightly guided caliphs تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو ہم caliphate of حضرت عثمان کی بات کریں گے ان چاروں کے roles as leaders of the muslim state after the demise of the prophet peace be upon him اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے section 3 of paper 2 paper 2 کے section 3 میں یہ آتے ہیں ان کے اوپر ایک سوال بھی آسکتا ہے اور ان کے اوپر دو سوال بھی آسکتے ہیں اگر ایک سوال آئے گا تو part A 10 mark کا ہوگا part B 4 mark کا ہوگا اگر دو سوال آتا ہیں گے تو بھی part A 10 mark کا ہوگا part B 4 mark کا ہوگا جب ہم rightly guided caliphs کی بات کرتے ہیں تو اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 12 سالے دور حکومت میں کیا ہوا main events کیا کیا تھے ان کو go through کرتے ہیں تو ایک دفعہ past paper کے اندر سوال آیا write about the election of حضرت عثمان as caliph and about the compilation of Quran تو جب election of عثمان as caliph کی بات آئے گی تو وہ ایک topic ہے جو ہم discuss کریں گے ایک دفعہ سوال آیا write about the expansion and maintenance employed by عثمان during his caliphate یعنی کہ حضرت عثمان نے expand کیسے کیا اب اس expansion کے اوپر بات ہوگی کہ کن کن جگہوں پہ ہم نے further expand کیا اپنی territory کو اور اپنی Islamic empire کو اور کس طرح سے انہوں نے state کو maintain کرنے کے لئے policies کری administration ان کی کیسی تھی کیا کیا services اور administration تھی اور اسی service کے اندر ہم compilation of Quran کی بھی گفتگو کر لیں گے جو ہم election والے question کے ساتھ دیکھنا چاہے تھے اس کے بعد ایک سوال ان کا آتا ہے what were the difficulties faced by حضرت عثمان as a caliph اور اس کے بعد ان difficulties اور charges کے ذریعے ان کو شہید کیسے کیا گیا تو these are some of the topics that we are gonna discuss in the caliphate of حضرت عثمان election کی بات کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز ایک پرشین سلیف تھا انہوں نے آ کے سٹیپ کیا while he was trying to lead the fajr prayers اور اس کے بعد وہ dead bed پہ شفت ہوئے اور انہوں نے چھے لوگوں کو نامزد کیا کہ میری نزدیک یہ چھے لوگ most competent ہیں امہ کے اندر اور ان چھے لوگوں کو آپس میں decide کرنا چاہئے کہ who should be the next خلیفہ who should be the next leader who should be the next caliph یہ چھے لوگ کون تھے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو چھے لوگ ہمارے پاس تھے یہ تھے حضرت عثمان علی طلا زبیر سعید بن عبی وقاس اور عبد الرحمن بن اوف عثمان علی طلا زبیر سعید بن عبی وقاس عبد الرحمن بن اوف یہ چھے لوگ ہیں یہ چھے لوگ کن لوگوں میں شامل ہیں ہم نے فرس مسلم کمیونٹی پر ایک ٹاپک کور کیا ہے اس کا نام ہے اشرا مبشرا 10 blessed companions the ones who were given the glad tidings peace be upon him تو اب یہ والا جو چھے لوگ تھے جن کو نومنیٹ کیا گیا کیونکہ بکوز اف دیر کمپرٹینس ان حضرت عمر تھا دیر بیسٹ پیپل امانگ دا امائن دا تائیم ان چھے لوگوں میں سے پھر حضرت عثمان کی سیلیکشن کیسے ہوئی ایس کالیف وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو چار لوگ تھے ان کو حضرت عمر نے نومنیٹ کیوں نہیں کیا جب ٹین بلیسٹ کمپینینس کی بات ہم کرتے ہیں دس اشرہ مباشرہ سب ساتھ یونیک اور الوکونٹ صحابہ دا آنسر ٹو دائٹ اس کہ حضرت عبو بکر ان عمر آر ٹو آف دیم وہ تو گزر رہے ہیں عبو بکر پہلے گزر گئے عمر گزر رہے ہیں دس میں سے چھے تو انہوں نے نومنیٹ کر دیئے اور دو اور مائنس ہو گئے تو اب رہ گئے اور دو یعنی دس میں سے ٹوٹل چھے انہوں نے نومنیٹ کر دیئے اور چھے کے بعد چار رہتے تھے چار میں سے دو گزر گئے کون گزر گئے ہیں عبو بکر اور عمر باقی دو کون ہیں عبو عبیدہ بن جرہ تو عبو عبیدہ بن جرہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو عمر کے دور میں پلیک کے اندر شہید ہو گئے تھے پلیک ایک ایسا اپیٹیمک کے مماری تھی جس مماری کی نتیجے میں بہت ساری لوگ ایک ساتھ ایک شہر میں شہید ہو گئے تھے اس کے اندر عبو عبیدہ بن جرہ بھی شہید ہو گئے تھے اور عمر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ if عبو عبیدہ would have been alive by this time I would nominate him as my successor تو he had passed away تو اس کا مطلب چھے نومنیٹ ہو گئے دس میں سے تین جو ہیں وہ شہید ہو چکے آخری بج گئے سعید بن زید تو سعید بن زید کیونکہ ان کے برادر ان لاؤ تھے تو that's why he did not nominate him for the position of caliph کیونکہ he did not want to give an impression کہ عرشتے داریوں کے اندر caliphate بٹ رہی ہے بلکہ he wanted to make sure that the caliph passes on from one person to another person on the basis of merit and character and virtue and piety and taqwa towards God تو اب ہم دیکھ لے تھے ان چھے لوگوں کو nominate کیا گیا تو حضرت عمر جو تھے عبد الرحمن کی طرف زیادہ inclination شو کر رہے تھے لیکن عبد الرحمن was not willing to shoulder the responsibility اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس وقت خلافت کو بہت زیادہ سنجیدہ لیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی with greater power comes greater responsibility تو اگر کوئی بندہ جتنی زیادہ طاقت والی پوزیشن پہ آئے گا اتنا ہی انصاف کرنا مشکل ہوگا اور حساب کتاب accountability اتنی strong ہوگی on the day of judgment تو عبد الرحمن نے اس responsibility کو قبول کرنے سے معذرت کر لی کیونکہ یہ ایک بہت ہی ذیمہ داری والا کام تھا تالہ اس وقت مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے اور کیونکہ ہماری empire عمر کے دور میں اتنی expand ہو گئی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ leadership position کو vacant نہیں رکھا جا سکتا for a week or two weeks within three days decide کرنا ضروری تھا کیونکہ پوری امت rely کر رہی تھی اور leaders کو فیصلے لینے ہوتے تھے جو پوری امت تک چل سکے ورنہ problem آ سکتا تھا because islamic civilization had grown very much تو تالہ was not presented in مدینہ so he is out of question now تو اب کیونکہ عبد الرحمان بن آف نے step down کر دیا تھا تو ان لوگوں میں اتفاق ہو گیا کہ since he had stepped down from contesting the election for being the caliph تو اب یہ decide کریں گے ان کے اوپر سب مان گئے کہ یہ decide کریں گے کہ اگر caliph کون ہونا چاہیے تو انہوں نے ہر کسی کو individually consult کیا تو جب وہ حضرت علی کے پاس گئے opinion لے لیں کے لئے تو انہوں نے عثمان کا نام لیا عثمان کے پاس گئے تو انہوں نے علی کا نام لیا جب انہوں نے سعید بن ابی وقاس کے پاس گئے تو انہوں نے عثمان کا نام لیا اور زبیر رضی اللہ انہوں نے عثمان اور علی دونوں کا نام لیا تو ان ساروں میں سے دو پوپلر choices نکل کے آ رہی ہیں ایک ہے حضرت عثمان اور ایک ہے حضرت علی اور پھر جب انہوں نے other prominent men کا opinion لیا اور the choice was restricted to two now حضرت عثمان اور حضرت علی تو حضرت عبد الرحمان بن عف جو ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس پہنچے اور حضرت عثمان کے پاس کھڑے ہو کے دونوں کو اپنے سامنے کھڑے رکھ کے پوچھا کہ اگر میں دوسرے والے کو کیلیف نام حضرت کروں تو آپ کو نامزد کیا جائے تو آپ کو تو پرابلم نہیں ہوگا تو انہوں نے بلا انہوں نے silently agree کیا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عف نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت دی جب انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت دی تو اس کے بعد حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت دی and thus حضرت عثمان was elected as the third caliph of the Muslim state on the fourth of Muharram 24 AH کیونکہ حضرت عمر passed away on the first of Muharram تین دن کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت عثمان کو third caliph جب نانزد کیا گیا تو سب نے پھر ان کو تیسارہ caliph نامزد کر دیا so this is what you can write regarding the election of حضرت عثمان as caliph پہلا سوال ہے دو مین سوالات ہم نے اس میں cover کرنے اور وہ مین سوالات یہ ہیں کہ write about the policy followed by عثمان as a caliph in expanding and maintaining the state تو نومبر 2016 میں یہ سوال آیا پیپر 2 question number 3 expansion اور maintenance تو یہ سوال کی دو حصے ہیں جو آپ نے address کرنے expansion میں آپ military expansion کا تذکرہ کریں گے کس طرح سے ہم نے اپنی empire کو further expand کیا اور maintenance میں آپ بات کریں گے services اور administration کی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں expansion in the era of حضرت عثمان رضی علانو تو اس کے اندر total 8 چیزیں ہیں جس کو آپ نے paragraph form에 two paragraphs میں یا ایک سوا page کے اندر maintain کر کے لکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہوا یہ کہ حضرت عمر کے عمر گزرے تو وہاں کی local population نے revolt کرنے کی کوشش کری تو جب انہوں نے revolt کرنے کی کوشش کری heraclias نے اپنی آرمی بیجی constantine sea کے ذریعے تو حضرت عثمان نے عمر بن آس کو کہا کہ آپ دوبارہ charge لے لیں اور help کریں in trying to get over this revolt بہار حضرت عمر بن آس نے اپنی آرمی کے ذریعے اس revolt کو کرش کر دیا and elexandria کو ہم نے واپس حاصل کر لیا اسی طرح سے ازربائیجان اور ارمینیہ کے اندر جو revolt ہوئی یہ بھی عمر کے ٹائم میں حاصل کیا تھی لیکن عثمان کے آنے کے بعد ہم سے جانے لگے تو ولید بن اقبا کو جب گورنر یہاں کا پوائنٹ کیا گیا تو he will the help of سلمان بن ربیہ جب سلمان بن ربیہ نے اپنی forces ولید بن اقبا کے ساتھ ملائی تو جس کے نتیجے میں یہ بھی ہم واپس ریٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کیا ہم نورت آفریقا کو کونکر کرنے میں تو جب ہم نورت آفریقا کو کونکر کرنے کے لئے گئے تو ٹریپول ای کا گورنر تھا he came with an army of one like twenty thousand men تو مسلمان جیت گئے جب ہم نے initial fight کری اور اس کے بعد عبداللہ کے تین options ہوتے تھے کہ either you accept islam if you don't want to accept islam you come under our rule یعنی آپ ہمارے just rule کے اندر آجائیں انصاف والے rule کے اندر آجائیں and you pay us jizya tax جیسے مسلمان zakat دیتے ہیں آپ بھی ایک tax جس کا nam jizya tax ہوگا and you live under muslim rule اور اگر آپ muslim rule کے اندر نہیں رہنا چاہتے تو then we will fight تو اس بندے نے second option جس کے نتیجے میں سے تیع ہو گیا کہ 25,000 dhirams yearly jizya دے گا اس کے بعد جب Tripoli ہمارے ہاتھ میں آگیا لڑائی کے زریعے نہیں بلکہ اس نے jizya دینے پہ راضی ہو گیا اور ہمارے under rule آ گیا تو اس کے بعد مسلم نے تونیسیا موروکو اور الجیریا کو بھی conquer کر لیا کیونکہ Tripoli کا جو strategic place تھا وہ ہمارے ہاتھ میں لگ گیا تھا اس کے علاوہ conquest of Cyprus کیونکہ معاوی ارزالانو نے حضرت عمر کے طور میں پرمیشن لینا چاہے تھی کہ وہ C کی آرمی لے جانا چاہتے تھے لیکن عمر نے اس وقت منع کر دیا تھا کیونکہ سی کی آرمی لے جانا یا نیوی کے ساتھ فائٹ کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہ چیز experience نہیں کی تھی مگر اب عبداللہ بن سرانین کی forces کو جوین کیا انہوں نے حضرت عثمان سے permission لی اور عثمان سے permission لینے کے بعد ہم لوگ نے یہ جگہ جب سائپریس 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 ہمارے ہاتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو ہم بائزنٹائن فرنٹ پہ کوشش کر رہے تھے اسی طرح سے پرشن فرنٹ کے اندر جو کینگ یزدی گار تھا کیونکہ پوری پرشن ایمپائر جو ہے وہ اسلامی ایمپائر کے اندر آگئی تھی عزت عمر تو عزت عثمان کے دور میں جو کینگ یزدی گار تھا جو ٹرکستان بھاگ گیا تھا تو اس نے ٹرکستان کے ذریعے لوکل پوپلیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کری کہ وہ مسلمان کے خلاف کرے ہو جائیں تو یہ ترائی تو ایمپائیزنگ ایران لیکن عبداللہ بن آمیر وہاں پہنچ گئے تو یہ والی ریوولڈ کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے لیکن سعید نے ری انفورسمنٹ کے ساتھ اور آمی کے ساتھ پھر ہمیں موقع ملا پاکستان جو نورت ویسٹن افغانستان کا ایریا ہے تو کونکویسٹ آف خورستان تخارستان سستان اور کابل تو عبداللہ بن آمر اور سعید بن آلاس یہ دونوں نے اپنی فورسز کو جوئن کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نشاپور کی سٹی کو گھیرا کیا جس کے بعد جو مرزبان تھا مرزبان وہاں کا گورنر تھا تو اس نے ایک ٹروس سائن کیا اور اس ٹروس کے نتیجے کے اندر یہ والے ایریا ہمارے اندر آگئے تو یہ ہم نے جو پرشیا کا جو کنگ تھا جس کا نام تا کنگ یزدی گار اس کو مار دیا تا کہ فردر اپرائزنگ کریٹ نہ ہو سکے the final battle was the battle of mus in the era of حضرت اسمان جو فینکس علاقہ تھا جس کو آج فینک ہی کہا جاتا ہے تو فینک کہا جاتا ہے تو the naval battle with the byzantines اس کے اندر 500 fleet of ships دشمن ہو کی تھی اور ہماری تقریبا 200 muslim fleet of ships تھی حضرت معاویہ رضی اللہ نے اس کو lead کیا اور اس کے نتیجے میں ہم یہ والی battle بھی جیت گئے اور پہلی بار اب ہمیں naval war power کیا جانے لگا حضرت اسمان نے جب naval battles کی permission دی تو اس میں معاویہ رضی اللہ کو یہ instruct کیا گیا تھا کہ آپ کسی بھی soldier کو force نہیں کریں گے کیونکہ پانی پر لڑنے کی سب کو اتنی خاص عادت نہیں تھی لیکن بھار حال معاویہ رضی اللہ اپنے ایک تھا expansion تو اب expansion میں ہم نے 8 areas کے بارے میں بات کر لی اب ہم بات کریں گے maintenance تو maintenance کے اندر we will talk about services religious services social services economic services how did he administer during his caliphate تو اس میں services پہ بھی بات کر لیتے اور اس کے بات administration پہ بھی بات کر لیتے جب ہم services کس طرح maintenance سے تعلق رکھتے تو you will talk about کہ if he wanted the islamic civilization to grow and prosper and maintain itself تو ضرورت اس بات کی تھی کہ انہوں نے اتنے services الگ الگ جگہ دیے جسے وہ empire کو maintain کر سکے اور پھر جو exact maintenance کا question ہے وہ administration سلائیڈ کرنا رائے گا تو پھر ہم administration میں بھی دیکھیں گے وہ سارے points تو confirm جائیں گے اس میں سے کچھ points جائیں گے لیکن ان services کے ذریعے ہم caliphate of usman کے main events بھی cover کر لیں تو ہم بات کریں گے standardization of quran do you remember ہم compilation of quran paper one section two تھا اس کے اندر compilation of quran case تین stages کی تھے during the life of the prophet salallahu alayhi salam during the caliphate of abu bakkar and during the caliphate of usman so usman ki door ka poora compilation ka case ki iraqi or seerian soldiers ke dermiyan اختلاف honne laga over the issue of the dialect ki pronunciation kaise ho ki dono aik dousere koo pronounce kiya jata and all husayfa bin yaman naik حضرت usman ko inform kiya this might lead to disunity حضرت usman نے foran zaid bin sabit ko commission kiya zaid bin sabit ne mustaf hafzah ke zariye dialect of the quraish ke ander quran koo re-write kar waaya imbaje din avi ke ander announce kar waaya dialect of the quraish or baharal is wajah se jami al quran or sahib al quran kaha jata hai kukye it is because of the services of usman we were able to compile the standardized copy of quran and then distribute it into other places baharal to standardization of quran compilation ho kai dhono chee takriben same hai pher religious services me has usman second call for friday prayers introduce kera ya bhi man a source of Islamic law paper one section to ijma me pardha a k logo ko muskillat ane laggi ab logo dur 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 alaqo se masjid nabwii pere namaz pardhne ki koshish kerti te ki jummih ki namaz masjid nabwii madha kere pehli azan hote thi logo dur dur alaqo pere pere nabwii 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 namaz ho jati tih so people could catch up with the prayers and join the prayers so second azan for friday prayers were introduced for the convenience of the people he provided good stipends to the Muslims joh azan dene wale hote thai unka khayal lakha jata tha unko achy 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 tankhay dhi jati thi aaj ki tarah bhooti zaadha simple tankhani di jati thi bhali ka value kia jata tha in on a daily allowances of people during ramazan since it was a welfare state to unko daily allowances ramazan ke inder bha di jati thi is ke lawa he also extended masjid in abeed us ke dimensions aap ke saam ne rakhye mein unko stones or limestones se build kia magar simplicity of the masjid was also maintained and this kia ramazan ke mahine ke hander free meals if tari ke work distribute kerte the just to promote the festivity and just to promote and encourage the fasting practice so these were some of his religious services in the era of asat usman rz alano religious services we see economic policies they have their employees 25% of public works dug so that the accessibility to drinking water is easy to the water supply to makkah was also improved and then dug canals and kufa and basra canals bichhaya gaya taak water waha tuk reach ho sake jis say agriculture me is a fa ho is kilaabha rest houses were made on various highways guest houses in cities like kufa and madina capital was proper made so these were some of the public works that he do so this can also be attributed to the maintenance of how did he maintain his reign as a caliph proper administration ki baat kertai in ka joh administration ka tariqah tha woh lenient or soft as compared to hazat umar was of a very strict nature leken hazat usman joh he was of lenient and a soft nature he did not shuffle the executive administration of umar as per his will ke ek saal tak a saal tuk shuffle ni kie gai and joh administration tiy us ko wies hi chal n dya gya unki zamani ke an dher 12 provinces tiy or 12 provinces ko 100 districts me bata gya ta or her district ka revenue collector ta jose amil bula jata ta 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 provinces ke under governor ta yani her province ka governor ta or governor military head bhi hote tha religious head bhi ho ta ba ral majlis shura maujud thi jis majlis shura ke and cabinet of ministers ke and dher unse proper salah mashwari karke fesle liye jate thay and un salah mashwaro ke an dher aliy talah and zubair were very important part were a very important part of it is ke alawah her jummih ke dhin complaints of general public sune jate to jummih ki namaz ke bhad he accessible bna te ki majjid nabhi me ake kisi koi complain ho koi chiz khalif se malakad karke adres karne he kare 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 people from make himself accessible at every hajj is ke alawah in honne hsat umar ke door me egypt dho hiss me toot awa tha yani dho ssso me break for administrative reasons to in lower and upper egypt ko mila ke ake province for ma diya is hi tarah se siria dho hiss dho hisssso ke ander govan hote ta us ko mila ke uski jo leadership he ameer muhabiyah ko dhe this is what he did during joh sawaal ko address kare and trying to maintain the state to us zamane ke ander ta kreban in kre zmane kre 12 provinces ke ander poora empire divided tha jis medina makka yamin kufa basra jazeera furs azerbaijan khurasan syria egypt and north afrika these were the 12 provinces jis kre nder nne state ko divide kya hoa tha to jab hem expansion and maintenance ki baat kare to hem sari points ke opra guftugu kare which was our first ten marker question november 2016 ka ab dhek lethi november 2015 mein kya sawaal aya joh dousra main sawaal bar par puchha jata hai woh ye hai ke outline the charges leveled against against uzman uzman ki jo caliphate ho bara saal rahi hai us bara saal ke and dher first six to eight years were marked by rapid growth expansion and there was too much capital and paisa coming in from the conquered territories etc lekin aakhri four to six years were marked by some dissension conflict some people were not happy with this rule because of jen logo n ko oppose kia or us ke baad main events of revolt unke khilaab bagawat kaisa parpa hoi or unko shaheed kaisa kia gya so this is regarding the ten market which we are going to discuss today and is our main events of the caliphate of usman cover ho jayenge and then we discuss part 20 discuss k so now we let the nature ka najajiz fayda uthane ki ko shish kari hadat usman was a very strict administrator to unhoun ne a governor ke piche spies bhi chowder way thay spies koon hot jasus ta ke agar governor kis bhi tariqe se apni power misuse karne lege to spies foran usman koi hazat umar ko inform kerte or unki java telbii karke free hand in running the street isi baraks ek bandha tha jis ka nama thad abdallah nisabha joh yemenite jew tha jis nai outwardly islam ko bul kar liya leken us nai persian or byzantine empire pere islamic civilization expand kari thi kis nai tariqa sucha kis tariqa se musulman ko apas me hi ladwa diya jaye or us kri wrapping usman dis satisfaction environment create kri отв among the masses who kis om tak kan T k ایجپٹ کے اندر انہوں نے اپنے ہیڈکارٹرز کو اسٹیبلش کیا اور فیک لیٹرز سرکیولیٹ کرنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے وہ بھی حضرت عثمان حل نہیں کر پا رہے اس چیز سے بھی ہم ڈس ساتیسفائید ہیں تو یہ انہوں نے اپنی کانسپیریسی سٹارٹ کری فرم ایجپٹ جو وہ فوج لیٹرز سرکیولیٹ کرتے تھے اس فوج لیٹرز یعنی جھوٹے لیٹرز سرکیولیٹ کرنے کے اندر چارجز انہوں نے حضرت عثمان پر کیا لکھایا تو وہ بیسک پہلا الزام ان پر یہ لگا کہ انہوں نے ان ایفیشنٹ ریلیٹیفز کو رشتداروں کو اپنا گورنر لگایا تھا حقیقت اس الزام کی یہ تھی کہ اس وقت امت کے اندر بارہ پروینسز تھے کتنے پروینسز تھے بارہ ان بارہ میں سے آٹھ میں نون امیتز حکومت کر رہے تھے اور چار میں امیتز حکومت کر رہے تھے حضرت عثمان بلانگس ٹو ترائیب آف ابنو امیہ تو اب ان چار پروینسز میں سے بھی امیر معاویہ اور عبداللہ ابن ساتھ کو جو کہ سیریا اور ا ایجپٹ کے گورنر ہیں ان کو عمر اپنے زمانے میں پوائنٹ کر کے گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا عمر تو بنو ادھی کی ٹرائب کو بلانگ کرتے ہیں تو اگر ٹرائبلسٹک بیسز پہ اور عشتداریوں کے بیسز پہ پوائنٹمنٹ ہوتی تو حضرت عمر تو بنو ادھی کے لوگوں کو پوائنٹ کرتے ہیں بہرحال حضرت عثمان نے صرف حضرت عمر کی ایگزیکیٹیو ایڈمنیسٹریشن کو کنٹینی ہونے دیا آگے بڑھنے دیا تو چار پروینسز میں سے دو پروینسز پہ حضرت ع عمر لگا کے گئے ہیں اور باقی دو پروینسز پہ حضرت عثمان نے اپنی مرضی سے گورنر لگائے جیسا ولید بن اقبا کو لگایا گیا جب سعید بن ابی وقعاز انسکسیسول پروو ہوئے از دا گورنر اف کوفہ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر کو لگایا گیا جب ابو موسیٰ الاشری کو ڈپوس کیا گیا تھا اگر آپ ایک خلیفہ کو بارہ میں سے دو پروینسز پہ بھی اپنی مرضی نہ چلانے دو جو کہ حق اور سچ کو ڈینوٹ کرتی ہو تو پھر آپ نے اس کو خلیفہ کیوں نامزد کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں امپائر بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئے تھی حضرت عثمان کی عمر تھی ایڈی ٹو ان کے لئے چیزوں کو مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے بھروسے والے لوگوں کے تحت کیا ہے یہ میرے رشتہ دار ہیں تو یہ جو ہیں وہ گلت طریقے سے حکومت نہیں کریں گے اور میں چاہتا ہوں ایفیشنٹ طریقے سے حکومت ہو تو انہوں نے دو رشتہ داروں کو لگا دیا on merit basis and on trust basis لیکن جن لوگوں نے اس کو negatively دیکھنا تھا تو وہ اس کو ایسا دیکھیں گے کہ جیسے حضرت عثمان is moving towards nepotism کہ وہ سارے benefits جو ہیں وہ اپنے relatives کے اندر دے رہے ہیں اور بنو مئیہ کو بہت prominence دی جارہی ہے S tribe اور باقی ساری tribes کو ignore کیا جارہا ہے especially بنو حاشم کو بہت ignore کیا جارہا ہے تو اس کا ہو اس لیے کچھ نہیں سکتا کیونکہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک گلاس پانی کسی سے منگوا ہوں اور اس کو بیٹھ کے پیوں تو آپ میں سے کچھ لوگ اس کو سکس کی طرح دیکھیں گے اور کچھ نائن کی طرح دیکھیں گے سکس کی طرح دیکھنے والے کیسے دیکھیں گے مثال کے طور پر جو positively لیں گے وہ دیکھیں گے وہ بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بیٹھ کے تین ساس میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پی کے اور پھر الحمدللہ کا گیا ایسا نہیں کیا تو سر tries to follow سننا اگر میں ایسا کروں دوسرے کہیں گے he's trying to make a you know یہ جانبوچ کے this is a popularity stunt and he just want to show ویسے تو یہ بہت زیادہ مستی کرتے ہوں گے اور برے ہوں گے مگر کیا یہ بس ایسی ہمارے سامنے ایسے سنت follow کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر impression بنانے کے لئے the act is the same لیکن اس کے conclusions دو الگ الگ درو ہو گئے تو جن لوگ انہیں positive conclusions نکالنے تھے انہوں نے positive نکالے جنہوں نے negative نکالنے تھے جنہوں نے امت کو divide کرنا تھا انہوں نے negative نکالے بہرحال ایک charge لگا حضرت عثمان پہ یہ کہ وہ اپنے رشتداروں کو governor کے طور پہ لگا رہی ہیں اب وہ کوئی بھی اچھا کام کرتے وہ ان کے خلاف چالا جاتا وہ لوگ ان کے خلاف بنانے کی کوشش کرتے تو امت کے اندر تین provinces ایسے تھے وہاں پر انہوں نے اپنی campaign چلانے شروع کری جیس میں ہیں کوفا, بسرا اور ایجپٹ ان تین provinces کے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عثمان کے خلاف turn ہو جائیں گے because of the activities of Abdullah bin Sabah تو since we are soft hand over the governors اور وہ governors اس چیز کو پنپ نہیں سکے کہ کتنی conspiracy کا size بڑھتا جا رہا ہے تو اب جب burning of the copies of the Quran کی بات آئی تو انہوں نے actual Quran کو burn نہیں کیا تھا لیکن the copies which differed in any way کیونکہ اب جب standardization of Quran ہو گیا ہے اور ان copies کو کو دبایا جاتا سمدھر میں ڈالا جاتا بعد میں کوئی نون مسلم یا کوئی منافق آنکہ اس کو نکالتا اور دو سو سال بعد ڈیویزن پیدا کرنے کی کوشش کرتا تو پرابلم ہوتا تو he burned the unauthentic copies of the holy Quran تو this was also despite the fact that this was a service آج ہمارے اندر جتنے من قاتب فکر بھی exist کرتے ہوں لیکن Quran ہمارا سیم ہے اور Quran میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اس کی وجہ حضرت عثمان ہے and that is why he is جامیل Quran and صحابیل Quran مگر the people who wanted to create an environment against him انہوں نے بلا بھائی he has attempted to destroy the word of Allah etc etc حالانکہ that was not the case اب وہ جو بھی کام کریں گے اس کا negative fallback لینے کی کوشش کریں گے وہ یا negative opinion generate کرنے کی کوشش کریں گے وہ تین شہروں کے لوگ لوگوں کے اندر starting by Abdullah bin Sabah and his associates اس کے بعد ان کے پر ہی کے الزام لگا that he used to spend public treasury on relatives کہ جو بیت المال میں پیسہ آتا تو treasury departments میں سے اپنے رشتہ دار پر خرج کر دے وہ یہ چیز بھول گئے کہ جب migration to مدینہ ہوا 20,000 درم دے کے تمام مسلمانوں کے لیے juice سے کوہ پانی کا کس نے خریدا حضرت عثمان تو حضرت عثمان who was a very rich person ان کا تو lifestyle خلافت کو سمالنے سے پہلے ہی ایسا تھا کہ he had a lot of money and he used to spend it on himself تو اسلام میں اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ اپنی زکاة دے رہیں صدقات دے رہیں خیرات دے رہیں اور اس کے بعد باقی پیسہ آپ کے پاس بچا ہے وہ آپ اپنے پر استعمال کر رہے ہیں without ir against تو اس میں کوئی شوالی بات نہیں ہے مگر جن لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاصل برپا کرنا تھا وہ false allegations لاتے جا رہے تھے لاتے جا رہے تھے لاتے جا رہے تھے اسی طرح سے the long forgotten rivalry between بنو حاشم and بنو امیہ was highlighted تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب یہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نبوت کن کو ملے گی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم کو بلونگ کرتے تھے اب جب conquest و مکہ ہوا اور پوری رولرشپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئی تو اس کے basis پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رولرشپ آگئی مگر جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے اور اس کے بعد ابو بکر عمر کو الیک کیا گیا تو وہ ان کی ٹرائب کے basis پہ لیکن نہیں کیا گیا کیونکہ ابو بکر بلونگس ٹو بنو تائم عمر بلونگس ٹو بنو عدی اسمان بلونگس ٹو بنو امیہ لیکن ان کو بنو امیہ کا ہونے کی وجہ سے اپوائنٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اپوائنٹ اس لی کیا گیا بکوز ہی وہ سیلیکٹڈ اون میریٹ اس کا ہم الیکشن میں ڈسکس کر چکے مگر انہوں نے لونگ فرکرٹن ریولری زندہ کری کہ جیسے حضرت اسمان آئے ہیں تو وہ بنو امیہ کے لوگوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں اور بنو حاشم کے لوگوں کو بالکل بھی رولرشپ کے اندر یا گورنرشپ کے اندر کوئی حصہ نہیں مل رہا ایک سکٹر ایک سکٹر تو یہ ایک محاس کریٹ کیا گیا اور اس کے بیسس پہ وہ لوگ پہنچ گئے حضرت اسمان کے کیپٹل میں یعنی مدینہ کے اندر تین شہروں کے لوگ پہنچے تین شہروں کے لوگ بسرہ کوفہ اور ایجپٹ کے لوگ حضرت اسمان کے پاس پہنچے اور اپنی سارے آرگیومنٹس اور کمپلینس کالیف کے سامنے رکھی تو حضرت اسمان نے کہا کہ میری امت کے باقے لوگوں کو میں خود سمجھاؤں گا بلکہ میری وجہ سے اس امت میں بلیڈ شیٹ نہیں گاؤز ہوگا تو حضرت اسمان نے ان کو تمام الزامات کے تسلی بخش جوابات دیے تسلی بخش جوابات دینے کا مطلب یہ بس انہوں نے اپنا ایک مطالبہ سامنے رکھا کہ آپ جو ہیں ایجپٹ کا گورنر ہماری مرضی کا لگائیں حضرت اسمان نے وہ مرضی کا گورنر ان کا لگوا دیا and they were on their way back when they were on their way back جب وہ واپسی جانے لگے تو ان کو ایک لیٹر ملا ایک کوئی ایفریکن بندہ ایفریکن سلیو جو تھا کہ وہ لیٹر ملا یہ لیٹر جو ہے اس کے بارے میں آج تک صحیح طرح سے تحقیق نہیں ہو سکی پتا نہیں چل سکا کہ وہ لیٹر ملا یا نہیں ملا یا کیا ہوا بہرحال اس لیٹر کے اندر ریبلز اب میں ان کا نام ریبلز لوں گا جن تین شہروں کے لوگوں نے بغاوت کی تھی کوفہ بسرا اور ایجپٹ ان کو بولا جائے گا ریبلین کاؤز کرنے والے جنہوں نے ریبل کیا تو ریبلز جو تھے ان کو ایک لیٹر ملا ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کے لیٹر ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے یہ لوگ واپس پہنچیں تو ایجپٹ کی جو کرنٹ ایڈمنیسٹریشن ہے وہ ان سب کو قتل کر دیں تو اب اس سے ان کے ذہن میں یہ آیا کہ حضرت عثمان نے ان کو کچھ اور بولا ہے اور لیٹر کچھ اور بھیجوا رہے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ گصے کے اندر چار دن کے اندر ریونج شاؤٹ کرتے کرتے آ گئے اور انہیں عثمان کے گھر کا گہراو کر دیا عثمان کے گھر کا گہراو کیا پچاس دن تک پانی اور کھانا بند کیا ان کو مسجد نبی میں نماز پڑھانے کی اجازت منہ کر دی حضرت علی طلعہ اور زبیر اسسٹ کرتے رہے کہ ابھی ہمیں ان کے خلاف چارج لینا ہی پڑے گا مگر حضرت عثمان نے بولا کہ جس طرح پہلے میں نے ان کو سمجھایا تھا میں ان کو ابھی واپس سمجھاؤں گا کیونکہ دسپائیٹ دا فیکٹ کہ یہ تین شہروں کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوتو گئے تھے مگر امت کے اندر بارہ پروینسز تھے اب انہوں نے صحیح وقت چنا حضرت عثمان کو کنونس کرنے لگے لیکن انہوں نے بولا ہم کسی بھی حال میں نہیں مالیں گے مگر ان کو یاد دلایا گیا ابن عباس کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم تھا کہ دو نوٹ ٹیک آف اگارمنٹ which اللہ سبحانہ تعالی has placed upon you meaning کہ خلافت سے آپ نیچے نہیں اتریں گے تو ان کو یہ چیز یاد دلائے گئی اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ لوگ ویٹ کرنے لگے کہ کب حج کا سیزن آئے گا حج کے سیزن میں مین مسلم باڈی جو ہے وہ حج کرنے چلی جائے گی اور پھر اگر ہم نے اسی وقت کاروائی سر انجام نہیں دی تو کیا ہوگا مکہ سے کافی سارے لوگ نو شہروں کے لوگ یہاں پر سپورٹ کے اندر آ جائیں گے اور ہمارا کاؤز ویک پڑ جائے گا تو بہرحال انہوں نے حضرت عثمان کے گھر پہ پتھر برسائے آگ ان کے گھر کو پورا جلایا حضرت علی نے اپنے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو عثمان کے گھر کے باہر گارڈز کے طور پہ لگایا حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو گارڈ کے طور پہ لگایا لیکن ان کو آثورٹی نہیں تھی کہ وہ ریاک کر سکیں یا آفنس کر سکیں تو ورڈز درے بلز وائ کیونکہ حضرت عثمان نے ان کو روکے رکھا تھا کیونکہ حضرت عثمان کا یہ اپینین تھا کہ جس طرح سے میں نے ان کو پہلے کائل کیا تھا میں ان کو کائل کر دوں گا حضرت عثمان نے ان کو جسٹیفیکیشن بھی دی ان کو بولا کہ ہاں میرے پاس سے وہ سٹیم خلافت والا سٹیم جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا لیکن میں نے یہ لیٹر نہیں لکھوایا نہ ہی لیٹر جاری کروایا اچھا اگر انہوں نے کو یہ لیٹر واقعی ملا تھا تو وہ لیٹر یہ پروڈیوز نہیں کر سکے ان کا کلیم یہ تھا کہ انہوں نے لیٹر کو ٹور کے ٹور اوے کر دیا پھاڑ کے پھک دیا یا تو وہ لیٹر پروڈیوز کر دیتے مگر عثمان نے بولا میں نے یہ لیٹر نہیں لکھا آپ 82 یار سے مجھے جانتے ہیں یعنی مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹر نہیں لکھا ہاں میرے پاس اسٹیم چوری ہو گیا ہے حضرت عثمان نے یہ چیز مانی تو اب اگر عثمان کی حکومت میں سے کوئی ینگ بندہ تھا جس نے نیچے سے اسٹیم جاری کر دیا تھا کہ انہوں نے عثمان کی ناک نیچے کرنے کی کیوں کوشش کی رضی اللہ عنہ کی تو یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہو سکتی اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی کہ وہ تھئی منافق اور وہ چاہیے رہے تھے کہ عمت میں ڈیویجن کاؤز ہو تو وہ زبدست یہ لیٹر کا پہنہ بنا کے لائے تھے بہرحال تو اس لیٹر کے بیسس پہ اسمان نے بولا میں نے نہیں لکھا مجھ پہ ٹرسٹ کریں مگر اب وہ کچھ سننے کے لئے تیار نہیں تھے انہوں نے اسمان کا گھر جلایا اور فائنلی جب مین باڈی آف مسلمز کہاں پر موجود تھی وہ وہاں پر موجود تھی مکہ کے اندر حج ادا کر رہی تھی مین مائل امین واویا اپنی آرمی بھیجنے کی پوری کوشش کر رہے تھے تو سیریا سے ایک آرمی روانہ بھی ہوئی تھی تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے کہ آپ واپس جائیں ورنہ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیریا کی آرمی جو ہے وہ پہنچ پاتی انہوں نے اپنی کاروائی سر انجام دی پیچھے سے گھر پھلانگا سیکیورٹی بریک کیا حضرت اسمان جو ایٹی ٹوئیر اول مین ہیں جو اس وقت قرآن کو ریسائٹ کر رہے تھے جو اس وقت روزے سے تھے حضرت اسمان کی آنکھ لگی حضرت اسمان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی ابو بکر رائٹھ ہنڈ سائیڈ عمر لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر کھڑے تھے تو انہوں نے حضرت اسمان سے پوچھا کہ did they forbid you from water he said نام یا رسول اللہ اے رسول اللہ پھر انہوں نے کہا did they forbid you from food he said yes did they forbid you from entering into my masjid he said نام یا رسول اللہ تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے good news اے عثمان you will break your fast with us tonight آپ روز آج ہمارے ساتھ افطار کریں گے اور حضرت اسمان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان کی آنکھ کھلی جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے جیسے ہی اپنا خواب جو ہے حضرت نائلہ اور جو لوگ گھر میں موجود تھے ان کو سنایا کہ انہوں نے گھر کو سٹارم کیا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے گھوسے اور اس کے نتیجے میں حضرت اسمان that 82 year old man کو تلوار کے واروں سے مار کر شہید کر دیا اب جب نائلہ ان کو بچانے کے لئے آئیں تو ان کی دو چوپٹ فنگرز ان کی فنگرز کو چوپ کر دیا گیا ان کو مار دیا گیا ان کو ربش ٹپ کے پاس کچھرے کے پاس لے جائے گیا ان کو جنت البکی کے اندر بری ہونے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اس وقت ام حبیبہ سامنے آئی جو کہ امیر معاویہ کی بہن ہے لیکن she is also the mother of the faithful کیونکہ وہ حضور کی وائف ہے تو وہ سامنے آئی اور انہوں نے بلا کہ oh rebels if you do not let usman get buried properly I the mother of the believers میں امہات المومنین میں سے ایک خود اپنا ثقاف اتار کے ان کو اپنی ہاتھوں سے بری کروں گی تو کیونکہ rebels نام دے لے گیا مسلمان تھے اور وہ mothers of the faithful حضور کی وائف جو امت کی مائیں ہیں ان سب کی رسپیکٹ کرتے تھے تو انہوں نے step پیچھے بڑھایا پھر چار لوگوں نے جا کے حضرت عثمان کو دفن کیا جن کے اندر حضرت علی موجود ہیں حضرت حسن موجود ہیں حضرت حسین موجود ہیں اور محمد ابن طلح تو ان چار لوگوں نے حضرت عثمان کو بری کیا so حضرت عثمان had a very painful assassination now this assassination کا جو اثر ہے وہ حضرت علی کی califate کے اندر ہمیں دکھائی دے گا اور لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور مسلمان آپس میں لڑائی کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن it started off from the brutal barbaric assassination of حضرت عثمان تو یہ سب آپ اس سوال کے اندر لکھیں گے now let us move on towards some of the part b's اب ہم دیکھ لیتے ہیں part b's کو تو نویمت 2016 کا جو part b ہے how justified were the criticisms against عثمان for burning the copies of the quran تو کتنے justified تھے بالکل بھی justified نہیں تھے اپنا opinion دیں گے اور اسے آنسر کی کیونکہ unauthentic copies of the quran جو ہے وہ امت کے اندر disunity پیدا کر سکتی تھی تو by spoiling these copies companion نے سب سے زیادہ حکمندانہ step لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں hold fast to the rope of Allah and be not divided تو جو caliph کے خلاف کہہ رہے تھے وہ mainly hypocrites تھے منافق تھے جن کی دل میں کچھ اور تھا دل میں بغست تھا اسلام سے لیکن وہ اسلام کو damage کرنا چاہتا تھے لیکن ظاہری طور پہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو caliph کے against organize کر رہے تھے کیونکہ اسلامی امپائر اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ this was the only way to stop the expansion and the growth of اسلامی امپائر تو they were always looking for some excuse to rally against عثمان جو ہی وہ کام کریں گے اس کے خلاف وہ اس کو negative طور پہ ہی دیکھیں گے therefore جو criticism policies of caliph پہ کی جاری تھی وہ ایک evil intention کے اوپر بد نیتی کے اوپر بیس تھی اس کے اندر کوئی حقیقت اور صداقت نہیں تھی that is why their criticism of اسمان regarding the burning the copies of the quran is totally baseless and unjustified this is how you can mention and answer for this part b اب اب دیکھ لیتے ہیں november 12 15 کا part b کہ what do you think was the most harmful outcome of اسمان's assassination حضرت اسمان کی assassination کا قتل کا شہید کرنے پہ سب سے زیادہ نقصان دے چیز کیا result نکلا میرے حساب سے سب سے important اور سب سے دا crucial outcome of اسمان's assassination was disunity among the muslims کیونکہ اب مسلمان کی unity disturb ہوگی جس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں civil wars کے اندر پڑ جائیں گے like the battle of camel and syphین اگر اسمان رضی اللہ کی شہدت کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت علی کو من unfollow کیا ہوتا تو there would have been no civil wars civil wars نہیں ہوتی تو مسلمان مسلمان آپس میں نہیں لڑتا مسلمانوں کی پاور آپس میں بریک نہیں ہوتی اسمان اپنی روف کے اوپر آئی بھی تھے ریبلز کو سمجھانے کے لئے کہ اگر انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو وہ کبھی یونائٹ نہیں ہو سکیں گے لیکن ہیپوکریٹس نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے نتیجے میں امت کے اندر بریکیج کا باعث بنی تو مسلم got divided into two major groups who for long time in history fought each other اور اس ڈس یونیٹی کی بیسیس پہ ان کی پاور اور strength ویکن ہو گئی اور اس وجہ سے ان کے ہاتھ سے کچھ territories بھی نکلنے لگی اور اینیمی اسلام دچمنانے اسلام کے لئے بہت ہی golden opportunity تھی تاکہ وہ مسلمانوں کو لڑائیں اور ان کی territories ہاتھ سلام اب آخری سوال دیکھ لیتے کہ explain why اسمان encountered difficulties in the later years of his caliphate and was assassinated آپ سوچ رہوں گے میں آپ دو part a اور three part b to june 2010 part a k june 2010 part a write about the main events that took place in the caliphate of us man تو پچھلے دو سوالوں کے اندر جو topics آپ نے cover کیا انہی کو summarize کر کے تمام events کے بارے میں لکھنا ہے expansion services administration revolts charges martyrdom ٹھیک ہے تو so what were the reasons that اس سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسمان نے difficulties کو کیوں فیس کیا کون سے difficulties فیس کری یہ نہیں پوچھا جا رہا کیوں فیس کری تو سب سے پہلے since he had a soft and forgiving nature تو اس سے opportunity مل گئی منافقین کو کہ حضرت عمر کے دور میں اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے because of his strong eyes on everything تو اب hypocrites اپنے آپ کو فاصلی organize کرنے میں کامیاب ہو گئے because of his of nature دوسرا governors جو ایجپٹ بسرا وکوفہ کے تھے جب یہ conspiracy پہلے stage کے اندر تھی پہلا لیٹر لکھا گیا تھا دوسرا چوتھا لیٹر لکھا گیا تھا against the caliph وہ اسی وقت جو complaints caliph کے خلاف تھی اسی وقت اس کو direct کر لیتے پنپ لیتے اس conspiracy کو حد سے بڑھنے نہیں دیتے تو اس سے بھی معاملات مختلف ہوتے لیکن وہ governors بھی تھوڑے سے complacent ہو گئے تھے کیونکہ حضرت عمر کی طرح strict check and balance ان پہ نہیں تھا اسی طرح سے lack of effective communication کیونکہ عمر اتنی پھیل گئی تھی وات سیپ تھا نا twitter ریٹر تھا نا social میڈیا stride تھی نا فورڈ کی انٹرنیٹ تھا تو اس وجہ سے effective communication was a problem اور اسی وجہ سے situation کب ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے اس بارے میں صحیح وقت پہ determine نہیں کیا جا سکا اور اس کے علاوہ یہ جو false charges ان کے خلاف پروپاگیٹ کر کے لوگوں کے جذبات کو pacify نہیں کیا گیا کیونکہ ایک mob کو مشتہل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ ایک ہی چیز جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے تو اس حوالے سے جھوٹ کو اتنا بولا گیا ان شہروں کے اندر تو اس کا کوئی counter reaction نہیں آیا کہ سم of the reasons why Usman faced certain difficulties in the later years of his caliphate and was assassinated تو یہ حضرت اسمان کا پورا caliphate کا chapter تھا جس میں ہم نے بات کری election of Usman as caliph پھر ہم نے بات کری expansion services administration administration کے بعد difficulties revolt charges leading to his martyrdom so these were the topics that we have discussed I i'll see you in the next session Allah hafiz